انیس سو ستتر یا انیس سو اٹھتر کا قصہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو گھدیہ دیتا ہوں میں نے کہا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا اور سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر اور سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہر بری خبر سے ایکسیڈن سے مکروح سے بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا وہ بڑے بھی ایک کہہ کر چلے گئے میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیا کہ میرا سامنے حدیث نہیں تھی انہوں نے بات بتائی اسے جا اسے وقت ہمارا سفر ہوا تھا ڈیڑھ سال سوا سال ڈیڑھ سال کا پورے سفر میں پڑھتے رہے لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی کتاب لکھنا شروع کی ترجمہ کرنے شروع کیے کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی اس لئے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد خواتین زہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں فوراں پڑھنے کے ضرور اتنے ہی ہیں جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی تصویر پڑھ لی اتمنان زفاری ہو گئے آج کل چکے یہ حالات کی وجہ سے کہ جو کبر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں زہر پڑھ رہے ہیں شرط ہے اس میں جمعہ کہ ہونا شرط ہے سات مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیا ہے پڑھنے کے عادت ڈالیے سات مرتبہ سور فلق پڑھنے کے عادت ڈالی ہے اور سات مرتبہ سور ناس پڑھنے کے عادت ڈالی ہے اس کا وقت بہترین وقت تو یہ ہے کہ بھی سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد پڑھ لیں لیکن بعض وقت بھول جاتے ہیں تو بھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو حصر تک پورا کرلو جمعہ کے دن پھر بھی بھول رہے تو بھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو جمعہ کے دن صورت عرب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو تو اس کی عادت ڈال دیجئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہیں گے یہ حدیث ابن السنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے میں میں نے لکھ دیئے ہیں یہ ساری تفصیل میں صرف ایک شرط ہے کہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے اب جمعہ کے دن چاہے آپ جمعہ کی نماز پڑھئے یا زہر کی نماز پڑھئے بس اور اب یہ ویڈیو فوراں آگے بھیج دیجئے جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو بھی سواب ملے گا پڑھنے والوں کو بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اور مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت بھی ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين